بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہے بھی عسان ہی لیکن تھوڑا سا سمجھنے والی بھی ہیں ایم ڈی کیٹ کے لحاظ سے کچھ ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے کچھ ماں آپ کو تھوڑا سا ڈیفتھ میں لے کے جاؤں گا تاکہ آپ کو فیچر میں بھی فائدہ ہو تو آئیے پھر بینہ دیر کیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں تو جی بٹا سب سے پہلے سٹریس پڑھنے سے پہلے کیوں نہ ہم پڑھیں کہ ڈی فارمیشن سولیڈ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ لیکچر نمبر ون کے اندر میں آپ کو کرسٹلائن سولیڈ امورفہ سولیڈ اور پولیمریک سولیڈ کے بارے میں بتا چکا ہوں آج جو وقت ہے وہ تین چیزوں کو پڑھنے کا ٹائم ہے اب ڈی فارمیشن کا مطلب ہوتا ہے شکل بگارنا یا شکل بگڑنا تو سولیڈ کی بھی شکل بگڑتی ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کی سب سے پہلے تو ہم ڈی فارمیشن کا اردو میں مطلب آپ نے لکھنا ہے تو لکھ لیں شکل بگڑنا تو اس کی ڈی فارمیشن کیا ہوگی اینی چینج اینی چینج اینی چینج ان لینڈھ اینی چینج ان لینڈھ وولیوم آر شیپ تین چیزیں ہیں جی ذرا انڈر لائن کر لیے گا بوڈی کی لینڈھ میں چینج آ جائے یا وولیوم میں چینج آ جائے یا شیپ میں چینج آ جائے اینی چینج ان لینڈھ وولیوم آر شیپ کب وین این ایکسٹرنل فورس ایس اپلائیڈ جب ہم اس بوڈی کے اوپر کوئی بیرونی طاقت لگائیں ایسا تو نہیں ہے کہ پڑی پڑی اس کی چینج آ جائے گی تو تین چیزیں ہیں جی انڈر لائن کریجے گا سر لینڈھ میں چینج آ سکتا ہے وولیوم میں چینج آ سکتا ہے شیپ میں چینج آ سکتا ہے اگر ایکسٹرنل فورس لگانے سے بوڈی کی لینڈھ میں چینج آ جائے وولیوم میں چینج آ جائے یا شیپ میں چینج آ جائے تو ایسی شکل میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ سولیڈ آپ کا ڈی فارم ہو گئے ہیں اب ہم تینوں کو الگ الگ کلاسیفائی بھی کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ کی بوک والے نے جو ایکزیمپل دی ہے اگر ہم ان کے نام لکھ دیتا ہوں پہلی ایکزیمپل کے اندر اس نے کہا جی سوفٹ ربر بول سوفٹ ربر بول اب سوفٹ ربر بول سے کیا ہوگا آپ کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ آپ کی بوک میں ایک بول بنی ہوئی ہے جو کہ ربر کی ہے جب آپ اس کے اوپر چاروں طرف سے کوئی فورس اپلائی کریں گے اس کے اوپر کوئی فورس اپلائی کریں گے یہ ربر کی ہے آپ نے اکثر گھر میں شرارتن کبھی دیکھی بھی ہوگی کبھی شرارت کی بھی ہوگی جب آپ فورس لگائیں نا اس کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی شیپ چینج ہو جائے گی سوف ربر بول کے اوپر جب آپ کوئی ایکسٹرنل فورس ایکٹ کرتے ہیں تو اس کی شیپ چینج ہو جائے گی یا والیوم چینج ہو جائے گا تو ہم کہیں گے کہ بوڈی ڈی فارم ہو گیا ہے اچھا جی دوسری ایکزیمپل اس میں والیوم اور شیپ کا ذکر تو آگیا ہے ظاہری بات اس کا والیوم کم ہو جائے گا شکل بگڑ جائے گی دوسری ایکزیمپل ہے جی ربر سٹرنگ ربر سٹرنگ یہ جو رسیاں نہیں ہوتی ربر کی تو دوسری ایکزیمپل ہم اس کی سپوز کر لیتے ہیں یہ ایک ربر کی رسی ہے جب آپ اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس ایکٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کی لیندھ میں کچھ اضافہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے وہ ربر کی سٹرنگ اچھا جناب اب یہ تو باتیں ہوگی سوفٹ ربر بول اور ربر سٹرنگ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ دیکھیں یہ جو ربر عام طور پر جب میں نے اس کے اوپر فورس لگائی اس ربر کے اوپر یہ جو میں فورس لگا رہا ہوں نا یہ ایکسٹرنل فورس ہے جب میں اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس لگا رہا ہوں تو اس کی لیندھ میں چینج آ رہا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ باڈی ڈی فارم ہوئے اچھا جب میں ایکسٹرنل فورس لگانا بند کر دوں گا تو باڈی واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا تو اگر ایکسٹرنل فورس ختم کرنے سے کوئی بھی باڈی واپس اپنی اصل حالت میں آ جائے اگر آپ بول لیں گے ربر کی اگر آپ اس کو پریس کریں گے اس کا شیپ اور والیوم چینج تو ہوگا لیکن جب آپ فورس لگانا بند کریں گے تو کیا ہوگا باڈی ریٹرن ٹو اٹس اوریجنل شیپ تو کسی بھی باڈی کا اپنی اصل حالت میں واپس آ جانا اس پروسیس کو الاسٹی سیٹی کہتے ہیں تو آئیے پھر الاسٹی سیٹی کی ڈیفینیشن ہم پڑھتے ہیں what is الاسٹی سیٹی the ability of a body the ability of a body to return to its original to return to its original shape original shape when external external force forces remove جب وہ external force ختم ہو جائے گی تو وہ body یہ دیکھیں نا میں نے اس پہ force لگائی ہے تو جب میں اس پہ external force لگانا بند کر دوں گا تو body return to its original shape اپنی اصلی حالت میں واپس چلی جائے گی تو یہ تو body کی ہے الاسٹی سیٹی بات سمجھ جائیں الاسٹی سیٹی اچھا الاسٹی سیٹی اور آگے ہم پڑھیں گے الاسٹیک موڈولس دونوں میں بڑا فرق ہے بچے اکثر الاسٹی سیٹی کا تو مطلب ہے لچک لیکن الاسٹیک موڈولس کا مطلب لچک نہیں ہے ذرا تھوڑا سا سبر کیجئے گا ٹھیک ہے تو اگر کوئی body force جب ہم لگانا بند کرتے ہیں واپس اصلی حالت میں آ جائے تو وہ تو ہوگی الاسٹی سیٹی لیکن اگر کوئی body اصلی حالت میں نہ آئے تو پھر اس کو ہم کہیں گے plasticity plastic کی کوئی چیز لیں آپ کوئی بھی plastic کی چیز لیں آپ اس کو موڑے تو کیا وہ اصلی حالت میں آ جائے گی تو نہیں تو وہ تو پھر نہیں آئی جبکہ ہم نے force لگانا بند بھی کر دی تو اس process کو ہم کہتے ہیں plasticity تو یہ دونوں میں فرق ہے تو plasticity کی definition کیا ہوگی جی if a body if a body does not does not return to its original shape if a body does not return to its original shape when when external force is removed یعنی کہ جب آپ external force لگانا بند بھی کر دیتے ہیں تو does not return تو وہ واپس نہیں جاری تو اس process کو ہم کہتے ہیں plasticity تو اب آپ کو elasticity اور plasticity میں فرق پتہ چل گیا ہوگا تو آئیے پھر ہم سٹریس پڑھتے ہیں what is سٹریس سب سے پہلے تو آپ لوگ نوٹ کیجے گا کہ سٹریس کو sigma سے ظاہر کرتے ہیں یہ والا سائن ہے نا یہ sigma کا سائن ہے it is denoted by sigma ایک واب math میں یوں والا بھی پڑھتے ہوں گے اس کو capital sigma کہتے ہیں اس کو small sigma کہتے ہیں جس طرح بڑی ABC اور چھوٹی ABC نہیں ہوتی like اسی طرح ہی ہے تو بارحال جی سٹریس کی definition پڑھتے ہیں the force سٹریس کو sigma سے ظاہر کرتے ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھ نے تو اب میں آپ کو سٹریس کی definition پڑھا رہا ہوں the force acting per unit area the force acting per unit area کسی area کے اوپر جو force لگتی ہے تو کیا ہوتا جی to produce any change تو اس body کے اندر change آتا ہے to produce any change in length volume r shape جی جرا آپ اچھا اس force کے بارے میں بڑی مزیدار کہانی ہے میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ force کیسی ہوگی perpendicular ہوگی تیجنشل ہوگی تھوڑا سا صبر رہ کہ آپ چیزوں کو سمجھ یوز کرتے ہیں یعنی کہ کسی بھی فورس لگانے سے اگر لینٹھ شیپ یا والیوم چینج ہو جائے کس چیز کی سالیڈ کی تو سالیڈ کے لیے ہم سٹریس کا لفظ یوز کرتے ہیں جبکہ فلیوڈز کے لیے ہم پریشر کا لفظ یوز کرتے ہیں اب فلیوڈ سے مراد گئے ہیں لیکوڈ اور گیس یعنی کہ لیکوڈ کا پریشر بڑھ گیا ہے گیسیز کا پریشر بڑھ گیا ہے تو لیکوڈ اور گیس کے لیے پریشر کا لفظ یوز ہوتا ہے سالیڈ کے لیے سٹریس کا لفظ یوز ہوتا ہے ایک بات آپ کو سمجھ آگی پریشر کا لفظ نکلا ہے پریس سے کسی چیز کو پریس کر دینا جبکہ سٹریس یہ جو فورس ہے یہ دو طرح کی فورس ہوتی ہے یا تو کسی بھی بوڈی کے یہ پرپینڈکولر ایکٹ کرے گی یا تو کسی بھی بوڈی کے ٹینجنٹ کے الانگ ایکٹ کرے گی یعنی کہ یا تو پرپینڈکولر ہوگی یا ٹینجنٹ کے long ہوگی جو سٹریس کے اندر force ہوگی جبکہ pressure کے اندر جو force ہے وہ کسی بھی angle سے act کر سکتی ہے تو بارحال یہ میں نے تھوڑا سا فرق بتایا یہ ہوگ کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو سٹریس کی definition اس کو کس سے ظاہر کرتے ہیں اس کا فارمولا اب آگیا جی آگے اس کا unit سٹریس کا unit کیا ہوگا بچے جی اس کا unit کیا ہے sigma is equal to force کا unit کیا ہوتا ہے نیوٹن area کا meter square تو meter square اوپر چلا جائے گا nm minus 2 which is equal to pascal تو سٹریس کا ایسا unit note کر لیں جی pascal ہے سٹریس کا ایسا unit which is equal to nm minus 2 نیوٹن پر سکیر meter اچھا اب اس کا پھر base unit کیا ہوگا سٹریس کا یہ تو آگے نا ایسا unit تو base unit بھی اس کا ہوگا base unit بھی لکھ لیتے ہیں جی آپ کو پتہ ہے نا ایسا unit سے ہی base unit آئے گا sigma is equal to newton nm minus 2 تو بیٹا آپ کو پتہ ہے نا newton کس کے equal ہوتا ہے kg ms minus 2 force کا unit newton ہے نا اور ساتھ میں m minus 2 ایسا unit آجے گا سمجھے آپ کو اس بات کی یعنی کہ newton کی جگہ پہ یہ آگیا اور meter square اپنی جگہ پہ ایسا unit آگیا f is equal to m a یہ اپنے force کا فارمولا پڑا ہوئے kg meter per square second which is equal to newton اب اس کو simplify کر لیں جی kg m کی power plus 1 اور minus 2 کیا آجے گی minus 1 اور s minus 2 لیں جی یہ آگیا stress کا base unit kg per meter per square second تو ایسا unit لگ گیا ہے base unit لگ گیا ہے اب ہم اس کی لکھیں گے dimension stress کی تو یہ mcq میں چیزیں آتی ہیں بیٹا آپ لوگ اس کو highlight کر لی دے گا ٹھیک ہے تو یاد رکھیں گے dimension ہمیشہ base unit سے ہی آتی ہے kg کس کا unit ہے mass کا m لکھیں گے meter کس کا ہے length کا l لکھیں گے m کی power minus 1 ہے تو l کی power بھی minus 1 second کس کا ہے time کا s کی power minus 2 ہے تو t کی power بھی minus 2 آجے گا تو یہ آگی جی ml minus 1 t minus 2 بڑی برہ کر لازمی ڈالیں گے تو یہ تین mcqs ہیں stress کی dimension ml minus 1 t minus 2 اس کا base unit اس کا si unit اس کا formula اس کی definition اس کو کس سے ظاہر کرتے ہیں تو یہ stress کے بارے میں میں نے آپ کو سارا بتا دیئے اب میں اس کی پڑھاتا ہوں تینوں types اس کی آپ پہلے اس کو note کریں شاباش اگر اگر stress لگانے سے کسی بھی بوڈی کی length change ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں linear stress یعنی کہ when میں اس کی definition لکھتا ہوں linear stress کی when stress changes length of a body then it is called linear stress stress اگر force لگانے سے body کی length change ہو جائے تو اس کو linear stress کہتے ہیں اب بیٹا دیکھیں بوک والے نے صرف اتنا کہ length change ہو جائے میری بات سنیں اب length increase بھی کر سکتی ہے decrease بھی کر سکتی ہے یعنی کہ force لگانے سے آپ دیکھ نا یہ اگر ربٹ کی کچھ چیز ہے اس pointer کو suppose کر لیں کہ ربٹ کی کچھ چیز ہے آپ force لگائیں گے اس کی length increase کرے گی آپ force لگا کے اس کو دبا بھی تو سکتے ہے اس کی length کم بھی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر ہم کو linear stress use کرنا پڑے گا tensile نہیں اب اس میں پھر فرق کے ہے اگر stress لگانے سے body کی length increase کرتی ہے تو پھر وہ tensile stress ہے اگر force لگانے سے body کی length decrease کرتی ہے تو پھر آپ کا وہ compressive stress ہے یعنی کہ ادھر اس کی definition کیا ہے when stress increase the length of a body یعنی کہ change کی جگہ پہ آپ کیا لکھیں گے increase میں نے hint دے دیا آپ لوگ underline کر لیجے گا when stress کی definition آپ لکھ لیں گے نا when stress increase the length of a body it is called tensile stress when stress decrease the length of a body it is called compressive stress یعنی کہ length کم ہو تو پھر وہ compressive stress ہوگی تو اس لیے میں نے اس کی دو categorize کر دی ہیں بس change کی جگہ پہ آپ نے increase لکھ دی یا change کی جگہ پہ decrease لکھ دی ہے تو ادھر changing آ دے گی اب ہم چلتے ہیں volumetric stress پہ اچھا یہ جو tensile stress اور compressive stress میں جو force ایکٹ کرتی ہے نا sigma is equal to f over a میری بات سننیں linear stress volumetric stress اور shear stress ہر قسم کی stress کا فارمولا ایک ہی ہے تو جب فارمولا ایک ہے unit بھی سیم ہے everything سیم ہوگی تو پھر فرق کیا ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے tensile stress ہو یا volumetric ہو ان دونوں میں جو force ہے یہ perpendicular force ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے shear stress میں force tendential force ہے یعنی کسی body کی shape change کرنی ہے تو اس کی دیفینشن کیا ہوگی volumetric stress کی when stress changes volume of a body it is called volumetric stress اگر stress لگانے سے force لگانے سے body کا volume change ہو جائے ٹھیک ہے تو ایسی case میں ہم اس کو کہیں گے volumetric stress شیئر stress کیا ہوگی when stress changes shape of a body اب میں آپ کو سٹرین کے case میں بتاؤں گا کہ یہ force tendential کیسے ہے تو یہ بات آپ لوگ نوٹ کرنے جی اگر volume change ہو تو volumetric سٹریس ہے شیئر چینج ہو تو شیئر سٹریس ہے ٹھیک ہے all types of stress have same formula same unit same dimension تو اس کے الگ الگ formula نہیں ہے تین types کا formula a kia f over a to stress kia a kia formula j آپ لوگ نوٹ کریں تو جی بیٹا آپ نے stress کے بارے میں تو پڑ لی ہے میں آپ بتا دوں کہ ہم نے تین قسم کی stress پڑی ہے جو کہ ہماری book میں بھی ہے ایک قسم اور بھی ہوتی ہے توریزنل سٹریس یعنی کہ اگر آپ کسی چیز کو پکڑ کے مور دیں توریزنل کا مطلب ہوتا موڑنا لیکن چونکہ وہ ہماری book میں نہیں تو اس لئے میں نے لکھی بھی نہیں ہے تو برحال ان تین کے علاوہ بھی stress کی types ہوتی ہیں ہم اپنی book کی ہاتھ تک رہیں گے اب پڑھتے ہیں جی what is strain اچھا ایک بات تو آپ لوگ نوٹ کریں strain کو epsilon سے سے یعنی کہ دیکھیں یہ میرے پاس rubber ہے میں نے اس rubber کے اوپر force کتنی لگائی ہے یہ تو ہے stress force کتنی لگائی stress ہوگی force لگانے سے اس کی length میں یا کسی بھی چیز کی volume میں shape میں force کتنی لگائی یہ stress ہے force لگانے سے اس length میں change کتنا آیا کہ سکتا ہوں کہ mayor of deformation تو strain کی definition کی ہوگی جی ذرا strain کی definition لکھیں it is it is the mayor of deformation mayor کا لفظ بڑا important ہے it is a mayor of deformation of a solid when stress is applied on it stress is applied on it تو جناب force لگانے سے body میں change کتنا آیا ہے جو measurement ہے نا اس measurement کو ہم strain کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب بچے یاد رکھے گا strain کا کوئی unit نہیں ہوتا it has no unit تو میں unit کے case میں کیا لکھوں گا it has no unit because it is the ratio of two similar quantities اس کا کوئی unit نہیں ہوتا تو جب اس کا کوئی unit نہیں ہے تو اس کی dimension بھی نہیں ہے میں نے جان بوجھ کے heading لکھے رہنے دیئی سٹرین کو سائلنس ظاہر کرتے ہے اب بعض دقات آپ کی بوک والا جان بوجھ کے پیپر میں ایم سی کو گھمانے کے لیے دے دیتے ہے کہ سٹرین کا dimension کیا ہوگی M0 L0 T0 تو اس کا مطلب power 0 کا مطلب 1 نہیں ہوتا نمبر کی dimension نہیں ہوتی تو سٹرین کا نہ کوئی unit ہے نہ dimension ہے it is unit less dimension less because it is the ratio of two similar quantities سمجھ جائی تو اس کا کوئی dimension تو نہیں ہے یہ اس طرح بعض وقت پیپر میں ایم سی کود آجے گا تو آپ نے اس ہی کو ٹیک کر نے اس کا مطلب dimension نہیں ہے power 0 ہے نا اب آگے چلتے جس سٹریس کی تین ٹائپ ہیں سٹرین کی تین ہی length increase کرے یعنی کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ change length positive ہو اس میں delta positive ہوگا اور compressive stress delta negative ہے پوزیٹی کا مطلب ہے کہ length میں change تو آیا ہے لیکن increase والا ہے اور negative کا مطلب ہے لن length میں change تو آیا لیکن length اس کی کم ہوئی ہے یعنی کہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک rubber کی سلٹرینگ ہے بچے یاد رکھئے گا کہ جب آپ اس کے اوپر کوئی force لگائیں گے نا یہ force لگائیں گے اس کے اوپر تو یہ force ہے اس کے ساتھ 90 degree کا angle بنائے گی 90 degree کا اس perpendicular surface کے ساتھ تو یہ perpendicular force ہوتی ہے force لگانے سے پھر اس کی length ہو جائے گی تو جس کو آپ کی book نے یوں dotted شکل سے دکھایا گیا یا length increase کرے گی یا decrease بھی کر سکتی ہے تو tensile strain یا compressive strain کی definition کی ا لکھوں گا the fractional fractional change in length fractional change in length of a body is called linear strain fractional change in length of a body is called linear strain لیکن اگر fractional increase in length ہے اب آپ سمجھے change کی دقا پہ آپ کیا لکھیں گے increase in length تو بیٹا یاد رکھے گا tensile strain یا compressive strain کو ظاہر کریں فارمولا ان کا ایک ہی ہے delta l over l change in length over original length تو جب فارمولا اے کی ہے اگر آپ tensile strain کا ذکر کریں گے تو delta positive ہوگا اگر compressive strain کا ذکر کریں گے تو delta negative ہوگا تو آپ common definition دونوں کی لکھ دیں اس طرح change in length over original length اس طرح بھی لکھ سکتے it is the ratio of change in length to the original length یا سادہ لفظوں میں fractional change in length fraction کا مطلب بتا ہے کسی چیز کو تقسیم کر کے بٹے میں لکھنا اب volumetric سٹرین پڑھتے ہیں آپ نے force لگائی یاد رکھیں گے یعنی tensile سٹرین میں بھی اور volumetric سٹرین میں بھی force آپ invert لگا رہے نا یہ force لگ رہی ہے آپ بک میں ڈائیگرام نظر بھی آ رہی ہوگی تو یہ force لگ رہی ہے یہ بھی اس face کے ساتھ کیا angle بنا رہی ہے 90 degree کا تو ان دونوں case میں جو force لگ رہی ہے وہ perpendicular لگ رہی ہے یعنی کہ box ہے ٹھیک ہے آپ اس کے perpendicular force لگا رہے ہیں تو پھر ہم اس کو کہیں اس کے volume میں change آیا ہے تو ایسے volume میں change کو کیا el سٹرین کا unit نہیں ہے بات سمجھ آرہی ہے کہ نہیں کیونکہ unit cancels ہو جائے گا اب آخری رہ گیا شیئر سٹرین تو دیکھیں اب اس میں فرق ہے یہ دیکھیں tensile سٹرین میں اور volumetric سٹرین میں force body کے پرپینڈی کلر شیئر سٹرین میں force پرپینڈی کلر نہیں لگے force شیئر کا اردو میں مطلب ہوتا کینچی آپ نے عام زندگی میں شیئر سٹرین دیکھا ہو ہے کاغذ لیں کاغذ کاغذ کو آپ پھاڑیں تو ایسے force ہی لگ رہی جس پیر کی فارم میں force لگ تی شیئر کا اردو میں مطلب کیا کینچی کینچی تو آپ سب نے دیکھی ہوگی نا اب پتہ نہیں میں صحیح لکھ پا رہا ہوں کے نہیں کینچی اردو بھی خراب ہوئی بڑی یہ بارحال شیئر سٹرین تو اس کی ڈیفنیشن کیا ہوگی جی it is the angle it is the angle turned by a line along a fixed face تو یہ دیکھیں اب آپ مزے کی بات کیا نوٹ کرنے ملی ہے شیئر سٹرین میں فورس پرپینڈی گزرنی لگے گی اگر آپ گور کریں ایک فورس ادھر کو لگ رہی ہے دوسری فورس آپ نیچے کو دیکھ تو ادھر کو لگ رہی ہے کینچی میں بھی اس طرح کرتے ہیں تو بچے اکثر پوچھے سار اس کی کوئی عام زندگی میں اگزیمپل ہے میں آپ بتا رہا ہوں کاغذ کا پھارنا شیئر سٹرین جب آپ کاغذ پھارتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایک فورس ادھر کو لگا رہے ایک شیئر سٹرین ٹھیک ہے اور جناب کینچی کا چلنا شیئر سٹرین آپ کینچی سے کاغذ کو کارتے ہیں ایک فورس یہ نیچے کو لگ رہی یہ اوپر کو تو فورس ٹینجنٹ کے لگ رہی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل سردیاں چل رہی ہیں ایسی یہ تو جب آپ کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو گرم کرتے ہیں تو یہ شیئر سٹرین ہی ہے ایک فورس لگ رہی ہے دوسری ادھر کو یعنی کہ اس کو کہتے ہیں شیئر سٹرین تو یہ ہے شیئر سٹرین بات سمجھ جائی تو اسی لئے فرما اس کو کہتا ہوں یہ فورس ٹینجنٹ کے لگ رہی ہے پرپینڈگ نہیں ہے ٹھیک ہوگا اس کو ٹینڈنشل فورس کہتے ہیں تو بچے آپ توجہ کیجئے گا یہ ٹرائی انگل بن جائے گی اور یہ جو چینج کتنا آیا ہے اس کو میں لکھوں گا ڈیلٹا اے تو بچے یہ میرے پاس ایک بن گی ٹرائی انگل اب ڈیلٹا اے اور ایک کس کا فارمولا بن رہے یہ آپ اس کے ساتھ لکھ لیں گے آپ نے ٹین ٹیٹا کا فارمولا پڑھا ہوا نا ٹین ٹیٹا کا کیا ہوتا ہے پرپینڈکولر اوور بیس ٹھیک ہے تو ٹین ٹیٹا ایز ایک لٹو بیٹا پرپینڈکولر آپ کے پاس کیا یہ ڈیلٹا اے اس کے پرپینڈکولر ہائی پارٹینیس تو پرپینڈکولر ہے جی ڈیلٹا اے بیس ہے ڈیلٹا اے اوور ای ویچ ایک ٹین ٹیٹا تو آپ کی بوک اللہ لکھ رہا دی کہ شیئر سی ٹرین کو گیمہ سے ظاہر کرتے اور گیمہ اگر اینگل بہت چھوٹا ہے تو تین یونٹ ہوتے ہیں ڈگری ریڈی اور ریولیشن ریڈی ایسا یونٹ ہے تھیٹا کا اب بچے کہتے سر آپ نے تو کہا تھا سٹرین کا کوئی یونٹ نہیں ہے تو اس کی تین وں ٹائپز کا بھی یونٹ نہیں ہوگا تو بھائی میں نے صحیح کہ یہ جو اینگل یونٹ ہے تین کا یونٹ تو نہیں ہے والیوم کا یونٹ ہے والیوم میٹرک سٹرین کا نہیں ہے لین تھ کا ن یہ تھن تین تین یونٹ ہے لیکن گów کا نہیں ہے گлег شیئر سٹرین کاغذ کا پھار کینچی کا چلنا خ�j شیئر سٹرین کی حاط پڑ نے رaca سٹرین کے متعلق جتنی باتیں آپ لوگ ذرا نوٹ کر لیں تو جی بیٹا میں نے یہی سوچا کہ لیکچر زیادہ لیندھ ہی نہ ہو جائے تو سٹریس اور سٹرین کے بارے میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے اس کی ساری ٹائپس بھی ہو گئی ہیں انشاءاللہ ینگ مادولس بلک اور شیر مادولس اور مادولس آف ریجی ڈیٹی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ الاسٹک مادولس ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے تب تک اپنا خیار رکھیں مبشر احمد کو دیں اجازت اللہ حافظ